اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناوں گا، کوئی مسجد نہیں بناوں گا مستقبل میں ہم آپ کو بھی مدانے سیاست نہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں معاملہ کراس ہے جس طرح میرا یہ اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناوں گا کوئی مسجد نہیں بناوں گا، کوئی مدرسہ نہیں بناوں گا یہ ساری مساجد ہماری مساجد ہیں ہم تمام مقادبے فکر کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں چندے دیتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں علاقہ ایسے کوئی ڈیڈ اینٹ کی مسجد بنانے کی بالکل اس طریقے سے میں کلیر ہوں کہ پولیٹکس کے حوالے سے ہم اپنی یوت کو گائیڈ ضرور کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح آپ نے آپ اگر ڈیموکرسی پر مجھ سے بات کریں میں ایک گھنٹہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ملوکیت کو کنگ شیپ کو فالو کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں پھر ہم اسے کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز میں بیان کر سکتا ہوں تو میں پولیٹکس چونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا تو آٹھ سے نو سڑکیں ویران ہوتی تھی وارث ڈرامے کے لیے من چلے کا سودیہ یہ ایک گرامہ شواق صاحب کا لگتا تھا اسی طریقے سے اندھیرہ اجالہ اب یہ جگہ لے لی ہے ٹی وی ٹاک شوز نے کیپٹل ٹاک لوگ دیکھتے ہیں آٹھ شازیب خانزادہ کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں کاشیب عباسی صاحب کو لوگ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسا پیرڈائم شفٹ ہو جگہ ہے تو میں اس دنیا کا باشند ہوں نا میں کس طرح اپنی وشفل تھنکنگ میں بیٹھا رہوں ایک خانکاہ بنا کے اور دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نو میں میکینیکل انجینئر بھی ہوں اور میرے خانہ ہے اتنا تو شاید آپ صحافی لوگ پولٹکس سے لیٹڈ پروگراموں کو نہیں دیکھتے جتنا میں شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ سے نہیں عرصہ دراز سے اور تمام کو سنتا ہوں آپ نے حسبحال کے بارے میں ایک رائے کا اظہار کیا تھا وہ اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ڈیو ہے اور جس ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے انیلائز کیا تو اس سے پتا چلتا تھا کہ آپ حالات حاضرہ سے اگائی بھی بہت گیری رکھتے ہیں اور جو رائے امہ کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کی دسترہ سے ہے آپ کی پوری علیوہ یہ فرمائیے گا کہ موجودہ سیازی حالات میں ایک عام آدمی کے پاس آپشنز کیا ہیں جو ایک بات آپ نے بنیادی طور پر فرمائی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اب اگر ایک جماعت ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک رویہ رکھتی ہے پھر وہ کچھ عرصے بعد اپنا موقف بدل لیتی ہے دوسری جماعت اس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ میوزیکل چیئر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا یہ کھیل جاری ہے اس سے ہٹ کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک پھر یہ کھیل رہے گا یہ کیا پھر ایک عام آدمی کیسے جج کرے گا کہ حق پہ کون ہے اور پاکستانی مسائل پاکستانی عوام یہ غربت کی چکی میں پیسے ہوئے اس کا حل کس کے پاس ہے اس سے نکلنے کا اس چکی سے نکلنے کا اب انڈیکلیڈ تو ساری سیاسی جماعتیں اس پیج کے اوپر تو آ چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے وورڈ کو عزت دو یہ نواز شریف صاحب کا نارہ تھا اگرچہ وہ بعد میں غیر علانیہ پیچھے ہٹیں لیکن آج اگر یہ آرمی چیف بیٹھے ہیں تو اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا تو جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے ایک سٹیپ تیہی کروایا ضرفکارلی بھٹو نے بھی ایک سٹیپ تیہ کروایا بینظیر نے بھی ایک سٹیپ تیہ کروایا نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیپ تیہ کروایا اب پریکٹیکلی اس وقت تو عمران خان صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ آکے بیٹھ گئے اور وہ ایسی سیٹ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بیانیاں تھا جو خان صاحب لے کے چل رہے ہیں اور اتنی میسیف سپورٹ آج تک شاید کسی کے پاس ہاں جی کسی کو نہیں ملی اتنی زیادہ نہیں تھی وہ بھی تھی ساری جذباتی تھی یہاں پہ بات یہ ہے کہ صرف جذبات نہیں ہے لوگ پریکٹیکلی سمجھدار بھی ہو چکے ہیں لرم بھی کر چکے ہیں تو خان صاحب سامنے آئے اگر وہ یہ سمجھ دیں نا کہ یہ لوگ آلیکار ہیں مستقبل میں بھی بنیں گے یا بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو ایکسپوز کر دیں نا ان کو چارٹر آف ڈیموکرسی لکھیں اور کہیں کہ شباز شریف صاحب آؤ سائن کرو اس کے اوپر پھر وہاں ان سے پوچھے گی اگر انہوں نے سائن نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکرسی پہلے بھی تو بنے نا اصل بات تو جو مسئلہ نظر آتا ہے کہ اس پہ عمل درامت کس نے کروانا ہے جب کوئی گرنٹر ہی نہیں ہوتا اب چارٹر آف ڈیموکرسی میں پہلے ان دو جماعتوں نے تیہ کیا تھا کہ اس کی طرف نہیں جانا اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا تو دونوں جماعتیں آج اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ مقابلہ ہے کہ کون سی زیادہ ہے تو پھر چارٹر آف ڈیموکرسی ایک اور ہو جائے گا تو نمبر آف جو چارٹر چارٹرز ہیں انہی میں اضافہ ہوگا یہ تو کوئی جب تک آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پبلک کو بتاتے نہیں ہیں عوام کو بتاتے نہیں ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہے کیا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں بنتا اور جو پبلک نے جمہوریت کے ذریعے جس پہ آپ جائے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی اتنا فرم بلیف ہے کہ یہ جمہوریت ہی ہے جس میں آگے بڑھنا ہے تو پھر مسئلے کا حل کیسے نکلے گا ایک اور چارٹر آف ڈیموکرسی ہو جائے گا اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا دیکھیں ٹرو سینس میں بے شک عمل نہیں ہو سکا لیکن تھوڑا سا خیر اس میں سے نکلے نا اگر وہ چارٹر آف ڈیموکرسی نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب جب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے حکانی صاحب والے کیس میں تو گورنمنٹ تو الٹ جاتی نا تو اس وقت انہوں نے تیہ کیا کہ نہیں پانٹ سال پورے یہ تو ایک خیر نکلے نا اس میں سے کہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں تھوڑا سا ہی سٹیپ تیہ ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے نا تھوڑی بہت شرم آیا تو ہے نا لیکن اب سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی بندہ ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا جی میرا یہ بلیو ہے کہ کوئی کسی کو اب ڈیسیب کر نہیں سکتا ان زمانوں میں تو صرف پی ٹی وی تھا اور اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز بھی تھے ان کے اوپر تو ان کی آکے بندوق آ جاتی تھی نا سوشل میڈیا پر کون کر سکتا ہے تو یہ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے اگر پولٹیکل لیڈرز تو عوام خود بدلہ لے گی ان سے اب میرے خیال ہے حالات ایسے سازگار ہیں سوشل میڈیا وہ ایک ایسٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا چارٹر آف ڈیموکریسی سے یا اکانومی سے عوام خود بدلہ لے گی اس سے اور وہ یہ لے گی کہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر دے گی اچھا علیویہ آپ نے فرمایا کہ جی سیاست میں آنے پہ تو کٹا ہے ملکل آنے پہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ جو کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں نا ہم بجائے الگ سے ایک پلیٹ فارم بنانے کے نا جو آر لیڈی وہ کام کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں مثلا میں نے جب مجھے کہا گیا کہ آپ چیارٹی کے لیے کام کریں میں نے کہا ایدی ویل فیر کے ہوتے ہوئے شوکت خانم کے ہوتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے ہوتے ہوئے میں ایک کیوں لعدہ سے پلیٹ فارم بناوں ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں جی یہ جی پیسے ہم کہتے ہیں ادھر جا کے دیں ہم ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں یہ میرا رول صرف پولٹیکس کے لیے نہیں ہے باقی معاملات کے لیے بھی ہے کہ جو آر لیڈی کام کر رہے ہیں نا ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں نہیں لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اہلی بھائی آپ جو کام جس پوزیشن میں کر رہے ہیں یہ چیریٹی نہیں ہے مطلب حکومت چلانا ہے تو کل کو آپ کسی کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ انہ آپ اس کو ووٹ دے دو میری رائے میں وہ سیاسی جماعت بہتر ہے عمران خان کو ووٹ دے دو اور کل کل ہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عمران خان کو کنسیو کیا تھا سوچا تھا ویسا نہیں ہے عمران خان تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کہ آپ خود کیوں نہیں پھر آ رہے ہیں اس میدانے سے دیکھیں دی مجھے تو حالات و واقعات ایسے فیوریبل نہیں لگتے کہ میں اس سے بڑے لیول کی جو امت لیول کی خدمت ہے اسے چھوڑ کے اس طرح کے معاملات کے اندر پڑ جاؤ کیونکہ وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کئی ایک ایسی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں پھر چونکہ ہمارے ایک ریلیجس پریٹ فارم ہے اس میں تمام مقادب فکر کے لوگ تمام سکول آف تھارٹ کے لوگ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ دیکھیں ریلیجن تو بنیادی ضرورت ہے نا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی آخرت کمپرومائز ہو جائے اس وجہ سے اور پولٹکس کے پوائنٹ آف یو سے بھی کبھی میں نے کلیر کٹ کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلان کو ووٹ تھے میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کیا البتہ میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں ایک کہ جی میری یہ رائے ہے اس معاملے میں میں جماعت اسلامی کو ایک ٹرو ڈیموکریٹک جماعت سمجھتا ہوں کہ اس میں مدودی صاحب کی اولاد میں سے کوئی بندہ کبھی اوپر نہیں آیا ہمیشہ یعنی ایک ایم کیو ایم اس کے ساتھ اور کمزورییں لگی ہوئی ہیں اور ایک جماعت اسلامی یہ دو جماعتوں میں یہ ایک بڑی خوبی ہے